ایسے ٹائم پہ بلاول بوٹو صاحب کشمیر میں ہیں اور وہاں پہ ریلی نکال رہے ہیں کشمیر کے حوالے سے کیا اس دفعہ ازاد کروا کہیں گے کشمیر کو اور کس سے ازاد کروانے ہیں یہ بیٹا آپ دعا کریں کہیں وہ بیچ نہ آئے ازاد کی بات تو بڑی دور گئے نعرے لگاتے ہیں انڈیا والوں کو کیا نقصان ہے اس کو نہ تو انڈیا کو نقصان ہے نہ کشمیر بھائیوں کو فائدہ ہے اس کا یہ صرف صرف کم کی اپنی سیاست ہے ہمارا ملک خود کشمیر بناو ہے ادھر کیا نہیں ہو رہا ادھر کیا نہیں ہو رہا کھانا ادھر نہیں ہے منگائی ادھر نے قتل ہو رہا ہے ادھر ہیں ہمارا اپنا ملک ٹھیک نہیں ہو رہا ہم نے کشمیر میں جا کر کیا کرنے ہمارا اپنا ملک کشمیر بناو ہے لیکن میں آپ کو تھوڑا سا نالج میں اضافہ کروں جو کشمیر انڈیا سائٹ پہ وہاں پہ جی ٹونٹی کی میٹنگ ہو رہی ہے وہاں پہ ٹوریزم کو پرموٹ کیا جا رہا ہے وہ تو اپنائیں گے انہیں نکٹہ گانی نے نایا ہے ازاد انہیں سلام دانے چیز نہ لئے انہیں ازاد کی کرنا جائے کیا مطلب انہیں تو وزیر خارجانے نا آتمانہ پسند نہیں کیتا انڈیا کے وزیر خارجانے انڈیا کے وزیر خارجانے کب کی بات کرتا جو روی ہاں جی کارجانے چیز ہوتھے کیا سیاست ہے ان فوجیوں کا اب بھی دینے تینے کو تیار ہیں اس ٹائم پہ سیاست نہیں تھی لیکن 1971 میں جو بنگلہ دیش لیتا ہو گیا جو شیخ مجیب الرحمن کے ساتھ ہوا کیا وہ غلط نہیں ہوا وہ بھی سیاستدانوں کی غلطی تھی عوام کی غلطی نہیں وہ سیاستدانوں کی غلطی تھی اس وقت جو مجیب تھا نا وہ ٹاپ پہ تھا اگر مجیب کو حکومت دے دیتے تو کچھ بھی نہیں ہونا تھا اس کا ملک بٹو صاحب کی غلطی تھی کہ کشمیر ذات وہ تو نہیں ہوگا لیکن ملک کی میشد کو بہتر کرنے کے لیے انہیں کرنا چاہیے اس طرح توجہ کرنی چاہیے یہ ڈالر جہاں بکر اقدام تین سو پانچ پہ ڈالر تین سو پانچ پہ چلا گیا اوپن مارکٹ میں اس کے علاوہ مہنگائی کی جو حالت ہے آپ کے سامنے ہیں ایسے ٹائم پہ بلاول بٹو صاحب کشمیر میں ہیں اور وہاں پہ ریلی نکال رہے ہیں کشمیر کے حوالے سے کیا اس دفعہ آزاد کروا کے آئیں گے کشمیر کو اور کس سے آزاد کروانے ہیں یہ بیٹا آپ دعا کریں کہ کہیں وہ بیچ نہ آئے آزاد کی بات تو بڑی دور گئے میں نے اس کے نانا کو دیکھا ہوا ہے بلاول صاحب کے بلاول صاحب کے وہ سیونٹی ون سیونٹی سوٹ سیونٹی تھری میں وہ کشمیر ہم آزاد نہیں کرا سکتے نہ ان کے یہ بس کی بات ہے تو پھر آپ کو نہیں لگتا کہ جو چیز نہیں ہو سکتی اسے ایک منٹ کے لیے چھوڑا جائے جو ہو سکتا ہے ایکانومی بہتر ہو سکتی ہے ہمارا ملک خود کشمیر بنا ہو ہے ادھر کیا نہیں ہو رہا ادھر کیا نہیں ہو رہا کھانا ادھر نہیں ہے منگائی ادھر ہے قتل واردی ادھر ہیں ہمارا اپنا ملک ٹھیک نہیں ہو رہا ہم نے کشمیر میں جا کے کیا کرنے ہیں ہمارا اپنا ملک کشمیر بنا ہو ہے لیکن میں آپ کو تھوڑا سا نالج میں اضافہ کروں جو کشمیر انڈیا سائٹ پہ وہاں پہ جی ٹونٹی کی میٹنگ ہو رہی ہے وہاں پہ ٹوریزم کو پرموٹ کیا جا رہا وہ تو اپنے کشمیر کے لیے بہت زیادہ کام کر رہے ہیں دن بعد دن ڈیویلپمنٹ کے حوالے سے کام کر رہے ہیں ہم یعنی یہ نہ کہ کل کو کشمیر والے ہمارے لیے کھڑے ہوں کہ بھائی پاکستان کی کنڈیشن بہتر ہو بیٹا آپ جو بات کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں دیکھیں یہ ان کے بس کی بات نہیں ہے یہ ٹیبل ٹاک کرنے والے لوگ ہی نہیں ہیں ان کے بس باتیں نہیں ہیں جو وہ فٹو صاحب کے پاس تھے یہ کیس طرح تو انہوں نے تب کچھ کیا کشمیر کے لیے انہوں نے سٹرگل کی ہے سٹرگل کی تھی اس ٹیم لیکن رب نے ان کو موقع نہیں دیا اب یہ ان کے بس کی بات نہیں ہے کچھ بھی نہیں یہ کر سکتے ازادی تو بڑی دور کی بات ہے یہ جو ریلیاں نکال کے یہ چیزیں کر کے اس کا کوئی مقصد ہے یہ صرف ٹیم زائے کرنا ہمارا پیسہ زائے کرنا یہ سیلو تفریق کے لیے جاتے ہیں یہ سیلو تفریق کے جاتے ہیں سیاست کرتے ہیں عوام کو بیباکوب بنایا ہوئے ہیں اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے جو کوئی آتا ہے وہ ٹی بے اگر ہم اپنا بیان دیتا ہے سیل تفریق کر کے دو چار کروڑ پر یہ لگا کے واپس آ جاتا ہے بڑی حیرت والی بات ہے بلاول صاحب اس ٹیم کشمیر میں موجود ہیں اور وہ اپوز کر رہے ہیں جو کہ انڈیا سائٹ کشمیر میں ہو رہے ہیں جبکہ پریکٹیکلی اگر دیکھا جائے ہمیں اگر کشمیریوں سے درد ہے تو انڈیا سائٹ کشمیر میں اگر ڈیویلپمنٹ کی اگر ٹوریزم کی بات ہو رہی ہے ہمیں تو اپریشیٹ کرنا چاہیے ایڈ دی انڈ فائدہ تو کشمیریوں کا ہو رہے ہیں ہمیں پیار ہے کشمیریوں سے لیکن ہم یہاں پہ یا دوسرے نمبر پہ ہمیں ایسا کرنا چاہیے تھا ہم یہاں پہ انٹرنیشنل لیول کی کوئی میٹنگ رکھواتے اور بتاتے ہمیں کشمیریوں سے کتنا پیار ہے ہم نے یہاں پہ ریلیاں نکال لیں ہم نے یہاں پہ پروٹیسٹ کیے ہم نے یہاں پہ نارے لگائے جبکہ وہاں پہ پریکٹیکلی یہ چیزیں ہو رہی ہیں ہمیں تھوڑا سا ہی چیزوں پر یہ بتائیں ایک آنمی کیسے بہتر ہو سکتی ہے ایک آنمی بیٹا اس طرح بہتر ہوگی جو ہمارے اوپر ہے نا اوپر کے لیول کے لوگ یہ سب اپنے آپ کو وہ نیچے لے ہیں اپنے اخراجات سب نیچے لے ہیں ختم کارڈن فینش کے آلی میڈ ہمیں کیا دیتی ہیں وہ سینٹر جائے وہ ہمیں کیا دیتا ہے کچھ ہی بھی نہیں بناتے ہیں سننے کچھ بھی نہیں بناتے ہیں اپنے فیدے کے لیے بنایں گے چہرے بدلیں گے نظام وہ ہی رہے گا یہی ستر نیچے لیول پر یہی ہو رہا ہے چہرے بدلے جاتے ہیں وہ ہی لوگ دو سو خاندان ہیں ادھر سے جمپ ادھر ادھر سے جمپ ادھر ادھر سے ادھر عوام وہی کھڑی ہیں چینج آنے کی کوئی تبدیلی آنے کی کوئی امید نہیں اللہ کی بارگاہ میں ہے فلہار کوئی نہیں پبلک سے کوئی امید نہیں الیکشن سے کوئی سو الیکشن کارڈ ہیں اس نظام میں رہتے ہوئے کوئی چینج نہیں آگی اس صورتحال میں انٹرنیشنل کنٹریز جو ان سے ہیں انٹرنیشنل میڈیا ہے چاہے وہ ویسٹ کا ہو یا پھر یہاں کا ہو ایشیا کا ہو کیا دیکھتا ہے مطلب پاکستان کو کس نظر سے دیکھ رہا ہو پاکستان کی جو ریپوٹیشن ہے بارگی کنٹری میں بلکو نہیں جو تھی عمرانہ کے دور میں وہ بھی زیرو ہو گئی ہے جو تھی وہ بھی زیرو ہو گئی ہے وہ ہمیں اچھا سمجھتے نہیں جو گرین پاس بورڈ ہے اس کی ویلیو نہیں ہے ایک لیڈر ہوتا ہے وہ قادر ادم میں ایک لیڈر تھا ایک لیڈر ہوتا ہے جو عوام کو لے کر چلتا ہے وہ لیڈر نہیں ہے وہ دعا کرے کوئی لیڈر آ جائے دعا تو ہم کریں لیکن میرے خیال سے پریکٹیکل ہمیں بھی کچھ کرنے کی ضرورت ہے ہم ووٹ دیتے وقت ہم یہ نہیں سوچتے کہ یہ جس کو ہم ووٹ دے رہے ہیں اس کا فائدہ کیا یا نقصان پاکستان کو کیا ہوگا اللہ نے فرمایا ہے اس قوم کی حالت میں نے آئی تک نہیں بدلی جو قوم خود نہ کھڑی ہو قوم کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہو رہا ہر طرف مغائل لیکن قوم کھڑی نہیں ہوتی اپنے مفادات ہیں چند لوگوں گئے کھڑی تو ہوئی تھی یہ نو تری نہیں یہ کھڑی نہیں ہوئی تھی نہیں یہ ایک سارا ٹوپی ڈراما تھا کچھ بھی نہیں تھا میں نے سمجھ دا کوئی عوام جا کر کسی فوجی تقریبات پر حملہ کرے میں خود نائنٹی سیمٹی ون میں چھوٹا تھا تھا ہم فوج کے ساتھ کھٹ دے وہ ہی فوج ہیں وہ ہی فوج ہیں اوپر تھوڑے چورے بدلے ہوئے ہیں اس وقت سیاست نہیں تھی ہم نے اپنا خون دی ہیں ان فوجیوں کا اب بھی دینے دینے کو تیار ہیں اب بھی دینے کو تیار ہیں اس ٹائم پہ سیاست نہیں تھی لیکن نائنٹی سیونٹی ون میں جو بنگلہ دیش لیتا ہو گیا جو شیخ مجیب الرحمن کے ساتھ ہوا کیا وہ غلط نہیں ہوا وہ بھی سیاست دانوں کی غلطی تھی عوام کی غلطی نہیں وہ سیاست دانوں کی غلطی تھی اس وقت جو مجیب تھا نا وہ ٹاپ پہ تھا اگر مجیب کو حکومت دے دیتے تو کچھ بھی نہیں ہونا تھا اللہ بھٹو صاحب کی غلطی تھی یا جو اس ٹائم حکومت جو سیاست دین کی جو سیاسی گیم ہے جو سیاسی گیم ہے وہ ہی ہوتی ہیں اور سیاسی گیم چکر رہی ہیں بس ہمیں کرسی چاہیے اور الزام تب بھی نائنٹی سیونٹی ون میں بھی ہم نے انڈیا پہ لگا دیا کہ انڈیا نے بنگلہ دیش کو لیتا تھا الزام آتی ہے نا اس پہ انضاب ناندر عمران پہ نون لیگ پہ پی پی اب سارے کٹھے ہیں کال تک تو جو زرداری تھا وہ بڑا مخالف تھا جو شباشی تھا بڑا مخالف تھا آج تو ایک پلیڈ میں کھا رہے ہیں سارے بارہ جماعتیں ایک پلیڈ میں کھا رہی ہیں ابھی نائنٹی سیونٹی ون والی سیچویشن نہیں بنی ہوئی پاکستان نہیں وہ وہ نہیں استغراللہ رانحان صاحب نے سٹیٹمنٹ دی نہیں وہ غلط ہے غلط ہے انشاءاللہ یہ پاکستان پاکستان نہیں رہے گا وہ جو سپاہی ہیں وہ شیئر ہیں وہ شیئر تو نائنٹی سیونٹی ون میں بھی تھے لیکن تب سپاہی شیئر تھے سپاہی اب بھی شیئر ہیں یہ میری بات رب مری کہ یہ آپ سمجھیں سپاہی اب بھی شیئر ہیں وہ اب بھی کہیں آپ کہیں ان کو گولی چلا وہ چلا دیں گے ان کو کہیں نہیں چلانی وہ نہیں چلائیں گے یعنی اگر کوئی فالٹ ہے تو وہ تھوڑا اوپر والے لیول اوپر والے لیول پر ہو سکتا ہے لیکن نیچے کوئی فالٹ نہیں اچھا لگا ان سے بات کر کے آئیے مزید کسی سے بات کرتے ہیں انہوں نے نائنٹی سیونٹی ون کے حوالے سے بتایا انہوں نے یہ بھی بتایا کہ نائنٹی سیونٹی ون میں جو سیچویشن تھی تب ہم بھی باہر تھے فوج کے ساتھ کھڑے ہوئے فوج کے لیے خون دیا گیا آج کیا کنڈیشن ہے کیا آج بھی جیسے عمران حان صاحب نے بولا نائنٹی سیونٹی ون جیسے کنڈیشن ہے آج عوام کس کے ساتھ کھڑی ہے آئیے مزید کسی سے بات کرتے ہیں بہت شکریہ اللہ تلفش رکھے بیٹھا آپ کو میں بھی دعا کرتا ہوں آپ بھی دعا کریں ہمت کریں ہمت کریں کچھ بھی نہیں ہوگا کچھ بھی نہیں ہوگا صرف ایک لیڈر کی ضرورت ہے وہ لیڈر پیدا کرنے ہی تو مشکل ہو گیا وہ لیڈر ہے مجود ہیں کون ہیں نام بتائیں ہمیں نظر نہیں آتا میں آپ کو ٹھیک ہے یہ سراجو حق پر حملہ کیوں ہوا بلوچیستان اس نے کوئی غلط بات کی بتائیں کیوں ہوا آپ بتائیں وہ آپ کھڑا کریں کیا وہ جیتے گا نہیں وہ آئی تک مطلب اس لہوے سے تو ایک دو سیٹ کبھی کراچی سے یا کہیں کرپٹ نہیں ہے یہ نظام سارا کرپٹ ہے اس کا مطلب نہیں اس کا مطلب یہ ہے پھر ہم کرپٹ کو ووٹ دیتے ہیں ایتے ہیں شور تو وہاں پھر قصور پبلک کا ہوا یا کتنا ہوتا ہے وہ تھلٹی فیصد سیونٹی فیصد لوگ ووٹ ڈالتے ہی نہیں ہیں یہ نظام سسٹم سے راضی نہیں ایک صدر ہو بس ساری عوام اس کو ووٹ چار بندے کھڑے 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 ہو جائیں جس کو چاہے ووٹ ٹی بی پہ آ جائیں امریکہ میں کیا ہوتا ہے وہ سرداتی نظام ہے وہ صدر ایران میں کیا ہوتا ہے ماشاءاللہ بہت سے ایسے کنٹریز ایسی ہیں جہاں پہ ڈیموکریسی بھی ہے تو وہ بھی بہتر چال رہی موریت نہیں اپنے لئے بنای ہوئی ہیں موریت بہتر نہیں ہے آپ کے نہیں یہاں پہ سرداتی نظام ہونا چاہیے اخراجات بھی ٹھیک ہو جائے آپ کی معاشد بھی ٹھیک ہو جائے یہ کرپشن بھی ختم ہو جائے اسلامی نظام لے اسلامی نظام والے یہ ووٹ نہیں دیں گے آپ کو یہ کہتے ہیں پاکستان تو ووٹ نہیں اسلام کے نام ادھر بھی نہیں ووٹ اسلام کے نام ادھر بھی ووٹ اسلام کے نام یہ مجھے سمجھ نہیں آیا خیر آئیے جی مجھے کسی سے فات کرتے ہیں بڑا اچھا لگ آپ اللہ پہ خوش رکھے اسلام علیکم بالیکم سلام جی آپ کا نام خواجہ امتیاز امین جی خواجہ صاحب یہ آپ کی شاپ کا نام ہے امری سر کلات ہوس کیا آپ امری سر سے آئے ہیں جی جی ہمارے جو بڑے ہیں وہ پنجاب کی ایریے میں لیکن وہ کنفرم نہیں ہے بڑوں کا لیکن ان کی وجہ سے نام کے ویسے ہم نے ان کی یاد کے لیے ہمارے جہاں کے دہشہ ہم بڑوں کی اس وجہ سے آپ نے نام رکھا بزنس کے کیا کنڈیشن ہے اسلام پاکستان کی جو کنڈیشن ہے وہ ہی بزنس کی کنڈیشن ہے یا کچھ بہتر ہے نہیں جی بلکل زیرو ہے پاکستان کی کنڈیشن بھی اور بزنس کی کنڈیشن ڈالر تین سو پانچ پہ اوپن مارکٹ میں چلا گیا آج کیا کہنا چاہیں گے ڈالر دن پا دن بڑھتا جا رہا ہے اور ہمارے جو منسٹر ہیں جو جو ان کی ڈیوٹیز ہیں وہ کرنے کی بجائے ابھی بلاول صاحب کشمیر گئے ہوئے ہیں کیا آپ لگتا ہے کہ وہ کشمیر گئے ہیں اب کشمیر ازاد کروا کے واپس آئیں گے نہیں جی کشمیر تو ازاد ہم بڑے ہو گئے ہیں یہ سنتے سنتے کہ کشمیر ازاد وہ تو نہیں ہوگا لیکن ملک کی محشد کو بہتر کرنے کے لیے انہیں کرنا چاہیے اس طرح توجہ کرنی چاہیے یہ ڈالر جہاں بکر اقدام تین سو پانچ پہ زندگی میں ابھی تک ابھی نہیں سنا لیکن محشد کو بہتر کرنا چاہیے اس طرح توجہ کرنی چاہیے کشمیر کا پتہ نہیں ہو کیا ہو لیکن ایکانومی ہماری بہتر ہو سکتی ہے اگر ہم فوکس کریں جی بلکو فوکس کریں اگر یہ منسٹر صاحب ادھر تو وہ جو کریں تو بلکو بہتر ہو سا یہ سب سے ادھر نالوں کو چاہیے ملک کے لیے بہتری کے لیے سوچیں کہ جا کے اپنے اپنے دور کھینچ رہے ہیں کوئی اس طرح کھینچ رہے ہیں ملکہ کو نہیں سوچ رہا کیا وجہ ہے کہ ایسی کرٹیکل کنڈیشن میں بھی وہ کشمیر ہیں اور وہ ان کی جانے کی جو مین مقصد ہے ابھی انڈیا سائیڈ کشمیر میں جی ٹونٹی کی میٹنگ چال رہی ہے آپ نے شاید دیکھا ہو خبروں میں اس کو اپوز کرنے کے لیے وہ یہاں پہ گئے ہیں ریلیاں نکال رہے ہیں کیا ہمیں ان چیزوں کی بجائے اکانومی کو بہتر کرنے کی طرف سوچنا چاہیے اپنی عوام کو فیسیلٹیز دینے کی طرف سوچنا چاہیے پبلک کو جونس ہے روزگار دینے کی طرف سوچنا چاہیے یہ جو پچھتر سال سے ہم نے اپنا مائنڈ بنا رکھا ہے کہ ریلیاں نکال لو احتجاج کر لو نعرے لگا لو کشمیر بنے گا پاکستان تو صرف یہ ہو نہیں یہ چیز کو ہم نہیں پسند کرتے یہ تو صرف ان کی اپنی سیاست چمکانے کے لیے لوگ کرتے ہیں ملک کا عوام کا نہیں سوچ رہے میشد کا ملک کا سوچیں عوام کا سوچیں وہ تو جس طرح یہ لگے صرف سیاست چمکانے کے لیے دوسرے نمبر پہ کوئی فائدہ مطلب ہمیں کوئی فائدہ ہوگا ان کی ریلیوں سے یا انڈیا کو کوئی نقصان ہوگا لیٹس پوز یہاں پہ ہم اگر کرتے ہیں ریلیاں نکالتے ہیں یہاں پہ نعرے لگاتے ہیں انڈیا والوں کو کیا نقصان ہے اس کو نہ تو انڈیا کو نقصان ہے نہ کشمیر بھائیوں کو فائدہ ہے اس کا یہ صرف صرف ان کی اپنی سیاست ہے صرف صرف اپنی سیاست لگتا ہے کہ پاکستان کو بہتری کی طرف لے کر جا سکتا ہے یا پھر پبلک کو کہیں نہ کہیں سوچنے کی ضرورت ہے نہیں پبلک کو سوچنا پہ عوام جو سیاست دن وہ تو نہیں سوچ رہے وہ تو اپنے اپنی باریوں کی بری ہوئی ہے عوام کو سوچنا پڑے گا کیا کرنا ہم کبھی کسی کے پیچھے ان کے پیچھے پیچھے بھاکے اپنے نقصان کر رہے ہیں جو بھی ابھی نقصان ہوا ہے ان کا کچھ نہیں ہوا یہ ملک اور عوام کا نقصان ہوا ایمیج بھی پاکستان کا حراب ہوا ہے جو ابھی یہ واقعہ پیچھے پیچھ آیا ایمیج بھی پاکستان کا حراب ہے ان کا کچھ نہیں گیا انہوں پھر اپنی بارییں لگا رہی ہیں لگا رکھی ہیں کبھی وہ کبھی وہ آگے کبھی وہ آگے پاس جیسی عوام ویسے حکمران جیسی پبلک ہوتی ہے ویسے ہی لیڈر ہوتے ہیں اس کا مطلب جیسے ہمارے لیڈر ہیں ہم نے ہی سلیکٹ کر کے آکے بیجئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا ہم لوگ ہدھ بھی ایسی سوچ رکھتے ہیں یہ بات حقیقت ہے جو بڑوں نے بولا جیسی عوام ویسے حکمران یہ بات حقیقت ہے یہ ثابت ہو گیا یہ سارے ہمارے اپنے ایمال ہیں ہمیں عوام کو بھی سوچنا چاہیے یہ کہ ہم ان کے ان کے پیچھے پیچھے باغتا ہے جل سے جلو ریلیاں نکال دیں توڑ پڑ کر لیں ملک کا نہیں سوچ رہے ہیں یہ اسٹم جو کنڈیشن چال رہی ہے دنیا کی اس نظر سے دیکھتے ہوگی آپ کے خیال سے مطلب انٹرنیشنل میڈیا بھی کور کرتا ہے ہر چیز کو کیا دیکھ انڈیا والے کیا سوچتے ہوں گے امریکہ والے کیا سوچتے ہوں گے ایون بنگلہ دیش والے کیا سوچتے ہوں گے اسٹم پاکستان کی کنڈیشن کو دیکھتے ہیں اسٹم تو جو دیکھ رہے ہیں تو ان کو دشمن کو جو کام کرنی کی ضرور نہیں جو ہم خود بیٹھے اپنے ملک کا بیڑا کر رہے ہیں یہ تو ہم خود کر رہے ہیں وہ تو خوش ہو رہے ہیں چیزوں پر کہ جو ہم کرنا اتنے عرصے سے ہم کرنا چاہ رہے تھے وہ ہم کر نہیں پا رہی ہے خود ہی اپنے ملک کا بیڑا کر رہے ہیں اچھا لگا ان سے بات کر کے اور افسوس ہر پاکستانی اسٹم یہی سوچ رہا ہے کہ کسی طریقے پاکستان کی کنڈیشن بدلے جو منیسٹرز ہیں یا جو بھی ادارے ہیں جو جو ان کی ریسپانسیبیلٹیز ہیں وہ پوری کریں نہ کہ عوام کو ناروں کے پیچھے لگائے نہ کہ عوام کو ریلیوں کے پیچھے لگائے آئے مزید کسی سے بات کرتے ہیں بہت شکریہ السلام علیکم علیکم السلام آپ کا نام زفر اکبار کیا کرتے ہیں سمپل سا پہلے سوال یہ ہے کہ حالات کو دیکھتے ہوئے اگر بزنس کی بات کریں آپ کا بزنس کیسا چل رہا ہے بلکل تھپو ہے بزنس ہر کسی کا تھپ ہے اتنی زیادہ بڑے حالات ہیں کہ آپ کو بتا نہیں سکتے کیونکہ مہنگائی کی وجہ سے اتنی ٹینشن لگی ہوئی ہے اوپر سے اتنے زیادہ بل آ رہی ہیں کوئی بھی جو ہے نا ہمارے بارے میں سوچ نہیں رہا کہ یار کیا کریں وہ غریب آدمی ہیں کھانے کے لیے ایسی سیچویشن میں ہمارے جو منیسٹر ہیں پرائم منیسٹر ہوں یا پھر فارن منیسٹر ہوں وہ کیا کر رہے ہیں اگر بلاول بٹو کی بات کریں ریسنٹی ابھی وہ کشمیر میں موجود ہیں وہاں پہ جاگے کشمیر کے حوالے سے ریلیاں نکال رہے ہیں پریکٹیکلی کیا انہیں یہ کرنا چاہیے یا پبلک یہ بارے میں سوچنا چاہیے اس سے پہلے ان کو غریب آدمی کا سوچنا چاہیے جو ہمارے جیسے میڈل کلاس ہیں وہ اس لیے اس قدر فسے ہوئے ہیں کہ نہ وہ کرایپ دے سکتے ہیں نہ وہ بلد آ کر سکتے ہیں اور کھانے کے بھی لالے پڑے ہوئے ہیں سب سے بعد یہ ان کو کہنی چاہیے کہ غریب آدمی کا خیال کریں منگائے کی طرف دھیان کریں اور کم سے کم بلوں کی طرف بہت خیال کریں بلوں نے بہت پرشان کیا ہوا ہے کچھ ہتر سال سے ہم کشمیر کشمیر کا نعرہ سنتے آ رہے ہیں ابھی کشمیر جو کشمیر ان کا جانے کا بیسک مقصد یہ ہے کہ انڈیا سائٹ کشمیر میں ابھی جی ٹونٹی کی میٹنگ ہو رہی ہے وہاں پہ ٹوریزم کے حوالے سے وہ کام کر رہے ہیں انڈیا والے اور ہمارے کشمیر میں آج بھی صرف ریلیاں نکل رہی ہیں ہمارے کشمیر میں آج بھی صرف پروٹیسٹ کیا جا رہا ہے یہاں پہ کھانے کے لالے پڑے ہیں پاکستان میں کیا آپ کہیں گے کہ کشمیر کشمیر کرتے نہ تو کشمیر ملا اور نہ ہی روٹی ملی نہیں نہیں مین چیز ان کو چاہیے کہ گریب امان کے بارے میں سوچیں یہ سوچیں کہ کم از کم وہ جو میڈل کلاس ہیں وہ کیسے گزارہ کر رہے ہیں ان کا تو چل رہا ہے ایک نہیں تو دو نہیں تو تین نہیں یہ ہمارے جو جیسے لوگ ہیں نا میڈل کلاس ان کے بارے میں ان کو خاص دیان کرنا چاہیے کم از کم بار بار بل کہہ رہے ہیں بلوں کے بارے لگتا ہے بل زیادہ آگیا کتنا آگیا کتنا آگیا کتنا بل سولہ ہزار بل آگیا یہ اس ٹال کا نہیں نہیں ادھر دو گھر کا بل آگیا گھتھاری بات ہے گھر کا بل اور اس کے قرائے کا مکان رنٹ کا ہے وہ بھی دیکھ رہے ہیں کسی قسم ہمارے دماغ اس وقت نہ موو ہو چکی ہیں کام نہیں کر رہے دماغ بند ہو چکی ہیں بڑی افسوس والی بات ہے کہ اگر کاروباری طبقے کے دماغ اس طریقے سے بند ہوں گے کاروباری جو بزنس طبقہ ہے وہ اگر پریشان ہوگا تو عام جو طبقہ ہے جاب کرنے والے لوگ ہیں ان کی کیا سیچویشن ہوگی آپ سوچ سکتے ہیں تو ادار لے کے بھی ہم لوگ جو ہے نا وہ تھک چکے ہیں کہ کیسے ادا کرے ان کا جن سے لے رہے ہیں یہ پاکستان کی بات کر رہے ہیں اپنی بات کر رہا ہوں میں پاکستان کی بھی یہی کنڈیشن ہے بس ان کو سوچنا چاہیے نا کہ ذرا منگائی کے بارے میں کوئی خیال کریں میڈل کلاس اور طبقے کا غریب کا کچھ سوچیں کہ یار یہ دوسرے کام چھوڑ کے نا مین اس پہ دیان کریں کہ یار یہ جو کام ہو رہے نا میڈل کلاس لوگ وہ بہت زیادہ پھنچ چکے ہیں نہ وہ کسی اگے ریکویسٹ آگے کسی کے ریکویسٹ کر سکتے ہیں نہ ان کا نظام چل رہا ہے اللہ یہ ہمارا کرم کرے انہوں نے کچھ نہیں مارے بارے میں سوچا یہ کہ ان گھر ہیں کیسے ہیں انکل جی ٹھیک تھا کہ شکر الحمدللہ جی انکل جی مہنگائی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تھوڑا سا اپنے منیسٹر جو ہمارے وزیر ہیں تھوڑا ساتھ ہو جائیں تاکہ رستہ نہ باندھو اپنے جو ہمارے وزیر ہیں ان کے بارے سے بات کر رہے ہیں کہ کیا آج کل وہ کرتے نظر آ رہے ہیں بلاول صاحب فارن نیسٹر ہیں کشمیر کے ہوئے ہیں کیا کشمیر کو ازاد کروا کی واپس آئیں گے انہوں نے نکٹہ گانی نہیں ہے کہ ازاد ہونا سلام دانی چیز نہ لئے انہوں نے ازاد کی کرنا چاہے کیا مطلب انہوں نے وزیر خارجانے نے آتمالانا پسند نہیں کیتا انڈیا کے وزیر خارجانے انڈیا کے وزیر خارجانے کب کی بات کر جو روی ہاں جی کارجانے جیدو تھے کیا سیاں جیٹ بانٹی دا بیچ اگر آپ اردو میں بات کریں زیادہ سے زیادہ لوگوں تک خراب ہو یا نہیں ہے چلیں کوئی مسئلہ نہیں لیکن میں بتاتا ہوں ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کشمیر تو کہے ہیں کشمیر جانے سے صرف کیا فائدہ ہوگا پریکٹیکل پاکستان کی پبلی کے بارے میں سوچنا چاہیے کیا کہیں گے ایسے اگر ہم کشمیر جاتے ہیں ریلی نکالتے ہیں کشمیر کو کوئی فائدہ نہیں ہے کچھ نہیں ہے اپنے بھی اتنی عمر ہوگیا دیکھتے ہیں کچھ بھی نہیں ہو رہا نہ کسی نے کرنا ہے یہ اللہ یہ کو کرم کرے یہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں نہ ان کے بس کی بات شکریہ جی آئیے مزید کسی سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم آپ کا نام میرا نام چوز نظیر ہے چوز صاحب کیا کرتے ہیں آپ کپڑے کا کام کرتے ہیں کوشش کرنا اردو میں اگر بات کریں زیادہ زیادہ لوگوں کو سمجھ آ سکے گی ورنہ جیسے آپ کو بہتر لگے سوال یہ ہے کہ اس ٹرم ڈالر تین سو پانچ پہ چلا گیا اوپن مارکٹ میں اس کے علاوہ مہنگائی کی بات کریں آپ کے سامنے ہیں ایسی سیچویشن میں کاروبار کیسا چل رہا ہے کاروبار دے اوہ نائی چال رہے ہیں جڑا نا ڈالر دی بڑی ہے ڈالر جڑا نا سنا مراہ کھان دی بھائی آنے مجودہ حکومت دی گال کری ہے ہونتے عمران خان دی حکومت نہیں مجودہ حکومت دی بہتری آ رہی ہے مجودہ پہلے کاملے سیسلے خراب ہوئے صحیح کار رہے ہیں تینش اللہ دینا اللہ دا بڑا شکر ہے کہ ٹھیک ہو رہے ہیں نظر آ رہے ہیں نظر کیسا آ رہے ہیں کہ ڈالر تھی پھر تھلے جانا چاہیدہ جائے گا جائے گا ڈالر بھی تھلے جائے گا سونا بھی تھلے جائے گا تار بار بھی تھیک چلنگے سارا کچھ ٹھیک ہوئے گا ٹھیک ہویا وہ کیمے ہوئے گا